ہلو دوستو میں ہوں ہانی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ڈیفنس بات جس پہ ہم لے کے آتے ہیں ڈیش شوڑ دونی کے ڈیفنس ریلٹیڈ بڑی خورت دوستو آج کی بڑی اپ ڈیٹ فرانس دوارہ بھارت کو مل رہے رفیل فائٹر پلین کو لے کر آ رہی ہے دوستو آپ کو پتہ یہ کہ بھارت نے جو چھتیس رفیل فرانس سے خریدے ہیں ان میں رفیل فائٹر پلین کے ساتھ ان میں لگنے والے ایکیمنٹ اور آرنامنٹ بھی شامل ہے دوستو یہاں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیلی اوز ٹارگٹ ایکویجیشن پورٹ کی حالانکہ فرانس کے ساتھ ہوئی رفیل ڈیل میں اس سسٹم کو شامل نہیں کیا گیا ہے اور انڈین اپنے رفیل میں اس کی جگہ ابھی اسرائیل کے ٹارگٹنگ پورٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو دوستو اسی ٹارگٹنگ پورٹ کو لے کر ابھی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہو فرانس کے رکشہ منترالے نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ بھارتے ائر فورس کے فائٹر پائلوٹس کو اس ٹارگٹ ایکویجیشن پورٹ کے سب اس سسٹم کا ڈیمونسٹریشن دے دیا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کا کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جنگ میں کس حد کا کارگر سابق ہو سکتے ہیں جسو 22 سکمبر کے دن ایک سکری آر سیل لنبر کے رفل فائٹر پلین پر یہ پورٹ لگا کر انڈین پائلوٹ کو اس پورٹ کے بارے میں سبھی پرکار کی جانکاریاں پروائید کی گئی ہو دوستو آپ کو بتا دیں کہ ٹارگٹ ایکویجیشن سسٹم کئی سینسر سے مل کر بنا ہوا ایک سسٹم ہوتا ہے جو کی ایک پورٹ پر فٹ رہتا ہے جسے جورت پڑھنے پر فائٹر پلین پر ایکسٹرنلی فٹ کر دیا جاتا ہے جس میں لیجر سیکر انفراریڈ سیکر اور الیکٹرو آپٹیکل سینسر موجود ہوتے ہیں جو سرفیس پر موجود اینیمی کی ایکزیکٹ لوکیشن کے ساتھ کارنٹ مومنٹ کو ٹریک کر کے گائیڈڈ بم اور مسائل کے لیے ٹارگٹ سیکٹ کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ تیلیوز جو کی سٹینڈ فورٹ تارگیٹ لونگ رینج ایڈنٹیفیکیشن اپکرونک سسٹم ہے جسے فرینچ کمپنی تیلیس دوارہ ڈیبلپ کیا گیا ہے اور فرانس اس سسٹم کا اپیوک اپنے رفیل میں 2018 سے ہی کر رہا ہے کونکہ اس سسٹم کی مدد سے فائٹر پلین کو سرویلنس میں بھی کسی زیادہ مدد کیا ہے جس میں سمال تارگیٹ سے لے کر این مومنٹ کو بھی کیپچر کیا جا سکتا ہے جس سے آپ اس کی ٹیپیبیٹی کا انگازہ لگا سکتے ہیں دوستو اتنا ہی مومنٹ سرپیس پر موجود پرکٹ کے ساتھ یہ سسٹم پانی میں موجود بوٹس سمگروں میں موجود ووٹشیٹ یہاں تک کی پہاڑی علاقوں میں دشنوں کی اکٹیوٹی کو کیپچر کرنے میں بھی اپنی سسٹارگیٹ دکھا جب آئے دوستو اسی کے ساتھ فرنچ پرنس منسٹری میں یہ بیان بھی جاری کیا ہے ان کا اس دیمونسٹریشن کو کرانے کا سیدھا سا مقصد انڈین پائلٹ کو رافیل میں موجود سینسر کے علاوہ تیلیو سسٹم کے ایر ٹو ایر ایر ٹو سرپیس اور ایر ٹو سی کی قابلیت کے بارے میں بتانا اور اس سسٹم سے فیملیر کرانا تھا دوستو اس سسٹم کو بنانے والی تیلیز کا ساپ کرنا ہے یہ سسٹم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنولوجی پر بیس ہے جو اوٹومیٹک ٹارگیٹ ڈیٹیکشن کا کام بڑی سٹیفتہ کے ساتھ کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ سسٹم کلر ایمیجنری بھی پروائید کرا سکتا ہے جو کی جورت پڑھنے پر کسی بھی سینہ کے لیے وار لائف سچویشن میں کافی کرٹیکل سابط ہوتی ہے دوستو فرانس چاہتا ہے کہ بھارت ان سے یہ سسٹم بھی پرچیس کرنے کے بارے میں سوچیں یہ ایک آرار تھا کہ فرانس کی ڈیفنس منسٹری نے بھارتے پائیلیٹوں کو یہ سسٹم کا پورا دیمونسٹریشن اپنے رفیل پائٹر پلین میں انٹریگیٹ کر کے گیا دوستو یہ تو بھارتے ایئر فورس پر نیربر کرتا ہے کہ وہ اس سسٹم سے کتنے زیادہ خوش ہوئے ہوئے یا انہیں ورطمان میں رفیل میں لگے اسرائیلی سسٹم سے ہی وہ سب ڈیٹا مل رہے جو ان کی جردت ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تب تک کے لئے چاہیے